تو دیکھیں کس طرح سے یوکرین کے کئی شہر برباد ہو چکے ہیں کچھ بربادی کے کغار پر صاف نظر آتے ہیں روس اور یوکرین کے بیچ اب تک کئی دور کی باتچیت ہو چکی ہے لیکن کبھی بھی بات نہیں بنی یعنی باتچیت بے نتیجہ ہی ثابت ہوئی یہ پانچ تصویریں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں جو کہ روس یوکرین یود سے جڑی ہوئی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے بھینکر تباہی اور بربادی لگاتار یوکرین میں مچی ہوئی ہے اب دیکھئے تصویریں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں روسی حملے چار گناہ رفتہ سے چوترفہ طریقے سے یوکرین کے کئی شہروں پر برپ رہے ہیں روسی فوج نے یوکرین کے کئی شہروں پر بمباری اور تباہی یہاں پر مچائی ہے میرے سیوگی ارون لگاتار گراؤنڈ زیرو سے ہمیں ریپورٹ پہنچا رہے ہیں یوکرین پولینڈ بورڈر پر اس وقت ارون آپ موجود ہیں کیا تصویریں نظر آ رہی ہیں کیونکہ کہیں سے بھی یہ یود تھمتا ہوا نظر نہیں آتا ہے بلکہ ہر بڑھتے دن کے ساتھ ہر بدلتی تاریخ کے ساتھ بھینکر پرینام نتیجے سامنے آ رہے ہیں ارون دیکھیں سبینہ میں آپ کو تو پہلی تصویر یہ دکھا دوں کہ کس طرح سے یوکرین کی سینہ اپنے چاروں طرف سرکشہ گھیرہ بنا کر کے اپنے دیش کو اپنی رازدھانی کو بچا رہی اس وقت میں کییو میں ہوں اور یہاں پر جو کیندری علاقہ ہے اس علاقے کی تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دیکھیں یہاں پر کس طرح سے یوکرین کی سینہ باہر سے جو روس کے سینک ہیں شہر کے اندر کب جانا کرنے آ پائیں اس کو لے کر کے تیاری اس نے کی ہے یہاں پر دیکھیں یہ سینڈ کی بوریاں رکھی ہوئیں ریت کی بوریاں رکھی ہوئیں ساتھ ہی بڑے بڑے بولڈر رکھے ہوئے ہیں یہ بولڈر ان گاڑیوں کو اندر نہیں آنے دیں گے تیاری ایسی ہے جو دشمن دیش کی سینہ ہے بقول یوکرین کے اور دوسری طرف میں اگر آپ کو تصویر نہ دکھاؤں تو دیکھیں یہ جو لوہے کے بڑے بڑے سٹرکچر بنا کر کسی طرح سے پورے سڑک پر کہیں سے بھی سڑک آ رہی ہے یہ چورہ ہے اور چورہ ہے کہ چاروں طرف پر آپ دیکھئے تو یہاں پر سڑک کے کنارے اسی طرح کے اسی طرح کے لوہے کے سٹرکچر کھڑے کیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی دشمن دیش کی سینہ یا کوئی گاڑی یا کوئی سندگ دھیان نہ آ پائے اور چیکنگ ہو رہی ہے زبردست طریقے سے کیونکہ بڑڈر کی علاقے سے بھی لوگ آ جا رہے ہیں تو دیکھئے جو یہاں کی ملٹری ہے جو یہاں کی پولیس ہے جی yes we can't shoot that this one only okay okay تو دیکھیں یہاں پر کتنی زبردست طریقے سے یہاں پر ہوتی ہے زبردست طریقے سے چیکنگ ہو رہی ہمیں یہاں سے لائب دے رہتے ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لئے ایک نردھاریت جگہ ہے آپ وہاں جائیے تو ہم وہاں جانے لیکن اس بیچ آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں دیکھیں کس طرح سے سینڈ لگا کر کے یہاں پر روکنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی حالانکہ رات میں برباری ہوئی ابھی دیکھیں یہاں پر برف ہے رات میں برباری ہوئی ہے لیکن اس برف کے بیچ اس ٹھنڈ کے بیچ بھی جو سینک ہیں یوکرین کے وارڈ لگاتار ڈٹے ہوئے ہیں لگاتار یہاں پر اپنے دیش کی رکشہ اور سرکشہ کے لیے یہاں پر تینات ہیں اور دوسری طرف کی اگر میں تصویریں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ اگر آپ کو تصویریں دکھاؤں لوگ آ جا رہے ہیں جن جیون تھوڑا بہت سامانے بنانے کی کوشش ہے لیکن یہ سڑکیں کہا یہ جاتا ہے کہ پوری طرح سے یہ سڑکیں بھری رہتی تھیں لوگوں سے لیکن آج عالم یہ ہے کہ یہاں پر اک کا دکھا گاڑی ہے اک کا دکھا لوگ نظر آ رہے ہیں لیکن اس بیچ آپ کو دکھاؤں کہ یہ ایتیاسک یہاں پر جس طرح سے ہندوستان میں اسوک چن ہے جس طرح سے ہمارا راشتری چن ہے اسی طرح سے اس کو مانتہ دی گئی ہے لیکن یہاں اس کے سامنے پھنے رہیے ارون ہمارے ساتھ لوٹنگ گیا آپ کے پاس لیکن اس بیچ بڑی خبر ہمارے پاس یوکرین کی رازدانی کیو سے سامنے آ رہی ہے روس کی سینہ کا بڑا آروپ یہاں پر سامنے آیا ہے کیو کے پاس سب تک چاس سو دس شو ملے ہیں رازدانی کیو کی حالت بد سے بدتر گھوٹی جا رہی ہے حملے جس طرح سے روسی سینہ کے آ رہی ہیں یہ دھندوی تصویر آپ دیکھیں کیونکہ دہشت بھری خوف پیدا کرنے والی دل دہلا دینے والی یہ تصویریں ہیں جہاں پہ چاس سو دس شو رکھے ملے پڑے ملے جو بتانے کے لئے کافی ہے کہ کس طرح سے زندگیاں جو ہیں وہ موت کے گھاٹ یہاں پر اتاری جا رہی ہے اب تک سامنے آ چکی ہے ولادی میر پوتن پر نرسنگھار کا آروپ یہاں پر لگ رہا ہے کیو کے پاس نرسنگھار کا یہ آروپ ولادی میر پوتن کی سینہ پر لگایا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے بندھگ بنانے کا آروپ لگایا جا رہا ہے گھٹنے پر گولی مارنے کے بعد سر پر گولی مار کر بربرتہ کے ساتھ بیرہمی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارنے کا جو یہ آروپ ہے وہ یہاں پر پتن کی سینہ پر لگتا ہوا نظر آ رائے یکرینی دعوے کے ذریعے پوشدی نسلید کی مرادرستو نا ناشی زملی پبوالا کنسنٹروانا زلو بیوچی کتی غلطیم نکی مرادری یکی نزوائید سبے آرمیے اور ہمارے سیئے گئی آرون لگاتا ہے ہمارے ساتھ بنے ہوئے آرون آپ خود یکرین کی رازدانی کیو پر موجود ہے جہاں پر روسی سینہ کے حملے لگاتار ہو رہے ہیں چار سو دس شووں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے جو کی دل دیلا دینے والے اور کیا یہ گمبیر آروپ یہاں پر سامنے آ رہا ہے کہ روسی سینہ بہت بربرتہ کے ساتھ بندھکو بندھک بنا کر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہے دیکھیں یہ یکرین کا دعویٰ ہے کہ اس کے چار سو دس ناغریقوں کو اب تک مارا جا چکا ہے روس کی سینہ نے اس کو مارا ہے خاص طور سے دو طرح کے آروپ ہے ایک تو روس کی سینہ پر ڈائریکٹ یدھ اپراد کے آروپ ہے یعنی آپ سیویلینز کو جو آپ کے ساتھ لڑ نہیں رہے ان کو اگر آپ مارتے ہیں تو یہ یدھ اپراد ہے سینہ سینہ سے مقابلہ کرتی ہے آم ناغریقوں کو نہیں مار سکتے آپ یدھ کے دوران بھی یہ انتراشتری قانونوں کے تحت آتا ہے تو اس طرح سے یوکرین کی سینہ یہ کہہ رہے کہ چار سو دس آم ناغریقوں کو مار دیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سب سے جو گمبیر آروپ یہ ہے کہ مریو پول جہاں کی بات آپ نے کی وہاں پر چیچن لڑاکوں کے ذریعے آم لوگوں کی ہتیا کروا رہا ہے روس یہ بھی یوکرین کہہ رہا ہے اور دوسری طرف باتچیت کی پرکریہ بھی بیچ بیچ میں چلتی ہے کہیں ملاقات ہوتی ہے کہیں بات ہوتی ہے لیکن بعد میں ادیسہ میں جس طرح سے ائر سٹرائک کیا روس نے وہ دکھاتا ہے کہ یہ یو دھتنی جلدی ختم نہیں ہونے والا ہے حالانکہ سمبھاؤ نہ ہے اور باتچیت ہو رہی لیکن اس بیچ میں پھر آپ کو تصویر دکھاؤں دیکھئے یوکرین کے جھنڈے کے ٹھیک پیچھے جو یوکرین کے سینک ہیں جو یوکرین کی پولیس ہے وہ یہاں پر لگاتار مستعد ہے تینات ہے اور کوشش ان کی یہی ہے کہ اس پورے علاقے کو کس طرح سے سرکشت رکھا جائے یہ تصویر میں اگر آپ کو دکھاؤں یہ دیکھئے لوہے کی الگ طرح کی بہت بڑی بڑی کیل بنائی گئی ہے بہت بڑے بڑے لوہے کے جو بولڈر ہوتے ہیں وہ سیمنٹ کے بولڈر ریت کی جو بوریاں ان کو رکھ کر کے اس پورے علاقے کو سرکشت کر کے اور اس کے نیچے میں آپ کو بتاؤں کہ جو پیدل پارپت ہوتا ہے بھومیگت اس کو اب بنکر بنا دیا گیا ہے یعنی جب کبھی بھی سائرہ نیا بستا ہے تو ہزاروں کی سنخیہ میں لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کے بنکر میں چھپ جاتے ہیں اور لگ بگ ہر بلڈنگ میں بنکر بنا دیا گیا ہے کیونکہ یدھ کو چالیس دن ہو گئے ہیں لیکن اس بیچ جو یوکرن کی سینہ ہے وہ دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ بوچہ سے بھی یعنی یہاں سے جو بگل کا شہر تھا بوچہ وہاں سے بھی اب روس کی سینہ پیچھے چلی گئی ہے سوال صرف اتنا ہے سبینہ کہ روس کی سینہ پیچھے کی طرف تو بڑھ رہی ہے لیکن اودیسہ میں جس طرح اس نے حملہ کیا تیل ڈیپو پر ائر سٹائک کی وہاں پر آگ کا ایک زبردست منظر دیکھنے کو ملا اسی طرح سے وہ ایک ایک ٹارگیٹ چوز کرتی ہے اس پہ ہٹ کرتی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا یدھ بیرام یا سندھی ہو سکتی ہے یا کوئی باتچیت بن سکتی ہے اس بات کی سمبھاؤنا کم نظر آ رہی ہے کیونکہ پتن اپنے رخ سے جگنے کو تیار نہیں اور ادھر بولو دیمیر جلینس کی بھی کوشش یہ لگاتار کر رہے ہیں کہ اپنے دیش کے لوگوں کو وہ موٹیویٹ کریں اپنی سینہ کو موٹیویٹ کریں اور جس طرح سے کے سامنے رکھ دے مہایود بریکنگ کے ذریعے جہاں پر روس نے سرے سے خارج کر دیا ہے روس نے نرسنگھار کو فرضی بتایا ہے بوچا نرسنگھار کو روس کے ذریعے خارج کر دیا گیا ہے یوکرین پر غلط خبر پھیلانے کا یہ آروپ لگایا ہے روس نے جو بوچا نرسنگھار کا آروپ روس پر لگایا جا رہا ہے کہ اس نے بربرتہ کے ساتھ وہاں کے سانے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ان کے زندگی لین لی یہ آروپ سراسر غلط ہے اس کو پھیلانے کا آروپ یوکرین پر مڑتا ہوا اس وقت روس نظر آ رہا ہے دیکھیں دو تصویریں جو اس وقت نظر آ رہی ہیں دو سکھے کے جو پہلو یہاں پر نظر آ رہے ہیں وہ سیدھے طور پر ایک یوکرین کی طرف سے دعویٰ ہے کہ بیرہمی کے ساتھ اس سانے لوگوں کو بندھک بنا کر گھٹنے پر گولی مارنے کے بعد سر پر گولی مار کر موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے ان کی زندگی موت میں تبدیل کی جا رہی ہے تو روس اس بات کو نکارتا ہوا سرے سے خارج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بوچانہ سنگھار کا جو گمبیر سنگین آروپ لگایا گیا ہے یوکرین کے ذریعے روس پر وہ سراسر غلط ہے اس پورے دعوے کو اس پورے آروپ کو روس نکار رہا ہے اس کے مطابق ایسا نہیں ہے اس کے ذریعے بندک بنانے کے بعد لوگوں کو اس بربرتہ کے ساتھ موت کے گھاٹ نہیں اتارا گیا ہے لیکن جو تصویر اس وقت آپ دندلی دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کی گواہی ضرور دیتی ہے کہ انسانی زندگیوں کو نگلہ جا رہا ہے اور انسانی زندگیہ کس طرح سے اس وقت موت میں تبدیل ہو چکی ہیں